اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیر کرتا ہوں خیر خیر سے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہ آج صبح صبح میں اوپر آئے ہوں حالانکہ میں ان کو کھول کے چلا گیا تھا تو یہ ابھی اوپر آکے میں نے دیکھا ہے تو یہ بیٹھا ہوتا ہے ایک اتر نیا کسی کا آیا تھا کہیں سے آیا ہوگا آکے بیٹھ گیا ہوگا دانا پانی کھانے کے لیے دیکھیں اس کے پاؤں کے اوپر داگہ بنا ہوئے پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے ہمارے پاس آکے بیٹھ گیا تھا تو میں نے اس کو ابھی اوپر آیا ہوں تو بیٹھا ہوا میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا اس کو پکڑ کے جھرہ دانا پانی کھلائیں اس کے بعد یہ ہے کہ سامنے والے کو دے دیں گے جو ہمارے جن کے پاس سامنے والے ان کے پاس پیجنز ہیں تو ان کو دے دیں گے یہ ہمارے تو نہیں ہے کسی کام کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی نسل ہے وہ ہے ریسر یہ والے تو ہم نے رکھنے نہیں ہے یہ عام کبوتر ہے ویسے ہے بڑا خوبصورت بلکل پیور وائٹ کر رہ گا اور یہ دیکھیں ہلکا سا دبا ہے اس کے اوپر بلیک باقی پیور وائٹ ہے تو خیر میں اس کو ابھی جا کے ڈالتا ہوں وہ دیکھیں ہمارے وہ بیٹھے ہوئے یہ چیک کریں یہ بیٹھا ہے ہمارا تو باقی بھی دری ہیں تو میں اس کو ابھی جا کے ڈالوں گا اور باقی پھر ہم کرتے ہیں اس کو پہلے دانا پڑنی کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں یہ اس کی کیا صورتحال ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا لیکن باقی اپنا ویلوگ جو ہے نا وہ ہم کریں continue اس کو میں پہلے ڈال دوں دانا اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی فیلال یہ آگے ڈھکا ہوا ہے دھوپ نکلی ہوئی دینا تو اب تھوڑی بہت ذرا بادل آئے ہیں تو خیر ابھی یہ ایسی رہے گا یہ لیں جی یہ میں نے اس کو یہاں پر ڈال کے تھوڑا سا اس کے آگے دانا بھی رکھ دیا ہے اس کے آگے پانی بھی رکھ دیا ہے اب کھا تو رہا ہے اپنے رام سے دیکھ رہا ہے ذرا نئی جگہ آیا ہے نا دیکھ رہا ہے کہ یہ میں کہاں پہ آگیا یہ میں کون سے کیج میں آگیا ہے خیر اس کو تو پچارے کو اٹھا کر دے دوں گا میں سامنے والے کو چلو یہ ان کے پاس ہی پھرتا رہے گا دانا پانی بھی کھاتا رہے گا اس کے شوک بھی ہے اس طرح کے ہی انہوں نے کبتہ رکھے ہوئے جو ایسے نیچے نیچے اڑنے والے ہوتے ہیں تو خیر ان کے پاس ہی بیسٹ آئی ہے ہمارے پاس نہیں کسی کام کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب آپ کے سامنے یہ لیں جی اپنے دونوں بچوں کے لیے بھی آج لکھا آیا تھا ان کے لیے چاول اور ما شاء اللہ ان کو کھاتا دیکھیں آپ حالانکہ اکثر لوگوں کے پاس جو شامو ہے نا وہ تقریبا ان کو فیڈ پہ ہی رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس پر ہی رکھنا لیکن میں نے دیکھیں یہ چاول چاول ہو گئے پیاز ہو گئے ٹیماتر ہو گئے اس چیز پہ یہ زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو نیچرل غزہ ہے نا وہ بھی ان کی ملتی رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی ہے ہم کوئی ویٹامین وغیرہ تو کوئی یوز بھی نہیں کرا رہے تو یہی چیز یوز کراتے ہیں تو بس یہ کہتا ہوں کہ ان کی گروت بس ایسی چلتی رہے ماشاءاللہ بہت زبردست گروت ہو رہی ہے اب تو انہوں نے شولڈر بھی اپنے اوپر اٹھا لی ہیں دیکھیں وہ دیکھیں مرگے کے شولڈر دیکھیں اور جو اس کے گردن پر بال ہوتے ہیں وہ شامو کے پیچھے بیک کی طرف مڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے بھی مڑے ہوئے اب یہ ہے کہ فیمیل کے بھی ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں مرگے کے حصے سے نظر آ رہے ہیں آپ کو خیر تھوڑی دیر بعد آئیں گے پھر آکے میں ان کو باہر نکالتا ہوں ان کو ذرا سیر کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ابھی میں اوپر آئے ہوں اور دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا یہ ایک پیس ایکسپائر ہوا پڑھا ہے اندر اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں ابھی اوپر آئے ہوں تو میں نے دیکھا ہے یہ پانی کے برطن کے بلکو ساتھ پڑھا ہوا تھا اور یہ وہ ہی ہے جس کو سپ لگی ہوئی تھی یہ بہت پرانا ہے حالکہ کافی پہلے لگی تھی اس کو سپ تو میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا کافی عرصے سے پھر رہا ہے ایسی اور یار تو تو چلا جا میں نے تو دے تو دیا دانا چل شابش یہ کافی عرصے سے ایسی پھر رہا تھا میں نے کہا یار پتہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن نہیں کور ہو سکا اگر اس کے ساتھ کے دو تین اور بھی تھے تو وہ تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے میں نے پکڑے تھے بیش میں تو وہ تو ٹھیک تھے یہ دیکھیں پیور وائٹ اور آپ اس کی چونج دیکھیں بلکل صاف کر گیا تھا چونج یعنی کہ فل بڑے ہو گئے تھے لیکن اب آکے یہ بچارہ ایکسپائر ہو گیا اور سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا ہوا تو خیر سپ کی وجہ سے یہ تو مجھے ہی پتہ ہے لیکن اتنا زیادہ عرصہ نکال گئے تقریباً دو مہینے نکال گیا یہ سپ کے ساتھ حالانکہ سپ جو ہوتی ہے نا وہ تو پرندے کو فوراں بہت جلدی لے جاتی ہے پرندے کے زندگی لیکن یہ پھر بھی کافی عرصہ نکال گیا ہمارے پاس یہی بہت بڑی بات ہے تو چلے میں اس کو دفنا کے آتا ہوں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ باقی بلوگ کنٹینی کرنے چونکہ پھر آکے چلیں گے جاوہی کلونک اندر اور ادھر بھی جا کے دیکھیں گے کہ ہاں جی کیا صورتیار ہے لیکن سب سے پہلے بیچارے اس کا کام اس کو جا کے دفنا کے آئیں اس کا آخری دیدار ہے یہ ہمارے بیچارے ہمارے جو لے کے آتے پتھے آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے جا کے باولپور گھر ہم ملتان سے جا کے ہم یہ لے کے آئیں سارے میں نے ویلوگ بھی بنایا تھا پورا آپ لوگ ساتھ شیئر کیا کتنے کہاں کہاں ہم ان کے لئے پھیرے ہیں تو یہ انڈ آکے ہمارے پاس اب دیکھیں پہلے بھی ایکسپائر ہوئے ہمارے بیچ میں اور اب دوبارہ ایکسپائر یعنی کہ بہت نقصان ہو چکے اب تک لیکن یہی ہے کہ اسی اس میں رہتا ہوں کہ چلو آپ لوگ کا شوق تو پورا ہو رہے نا بس آپ لوگ کا شوق پورا ہوتا رہے اور میرے کیا یہ لیں جی یہ آ چکے ہیں جی ہم اب جاوائی کرونی کے اندر کیونکہ میں اس سے جا کے اس کا تو بچارے کو دفنا آیا نیچے جہاں پہ ہم نے پہلے دفنایا تھے تو اب یہ ہے کہ اب ان کی باری ہے ان کے اندر تھے انڈے آپ لوگ یاد ہوگا کہ ایک مٹکی میں انڈے تھے تو میں نے کہا تھا یار اس کو انڈے پڑے رہے اس کے انڈے دیکھیں گے کہ جی کیا صورتحال ہے آج اسی کے انڈے چیک کرنے اور چیک کرتے ساتھ میں اگر خراب ہوں گے انڈے تو وہ انڈے نکال بھی دیں گے اور باقی اگر صحیح ہوں گے تو وہ پھر ایسے ہی پڑے رہیں گے کیونکہ بچے نکلنے ہی والے ہیں تقریبا اب وہ جلد تو بسم اللہ کرتے ہیں نہیں جی یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھی نہیں ہے بس اسی مٹکی میں تھے ایک مٹر یہاں پر بھی نہیں ہے تو اب اس مٹکی میں ہی ہے صرف یہ دیکھیں جی یہ انڈے نکال لیے سارے یہ دیکھیں جی یہ انڈے نکلیں جس میں سے پانچ ہمارے پاس انفرٹائل ہے اور چھے جو ہیں وہ ہمارے پاس فرٹائل ہے دیکھیں آپ انڈوں کو کلر ہی بتا رہا ہے یہ جو چھے ہیں تو ان چھے کو ہم رکھیں گے واپس اسی مٹکی کے اندر تاکہ ان میں سے بچے نکل آئیں اور باقی جو پانچ ہے نا اس کو ہم یہ ہے کہ ہم جا کر پھیک دیں گے پھیک کیا دیں گے ہمارے شامو ہی کھا لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں یہ اس طرح کی کوئی چیز آئے انڈے جو جتنے بھی اب ہمارے سیٹ اپ پہ جو بھی ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جاتا ہے سیدھر شامو کے پاس اب یہ ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وائٹ بھی ایک پیر لینے کا شامو کا تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح پیار محبت کرتے رہے ہیں انہوں کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے پاس جو ہماری ایک فیملی بڑی فیملی کا ہمارا ایم ہے وہ ہم پورا کر سکیں فالو کر لیں اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں لازمی اور باقی یہ ہو گیا جی کام پورا تو ان کا تو بیچاروں کا چلتا ہی رہے گا ہمارے تو زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں آئیں لیکن یہ تو بیچارے بے زبان ہیں ان کا تو کرنا ہی کرنا ہے یہ اٹھاتے ہیں مانچوں انڈے اور ان کو لے کے چلتے ہیں باہر اور باقی یہ ہے کہ آج کے ویڈیو کریں گے ہم یہیں امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل اپنین لوگ دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی کومنٹ لازمی کر کے اپنی رائے کا اظہار دیا کریں